بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیک ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بلڈنگ کو اٹھانے کے طور پر کام آتے ہیں اگر آپ اپنی بلڈنگ کو اٹھانا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک منزلہ امارت ہے یا پھر دو منزلہ امارت ہے اگر آپ ان کی چھتیں اوپر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سرین پر نظر آنے والے نمروں پر کر سکتے ہیں اور ان کی ہیڈ برانچ راول بندی میں ہے آپ کو نمونہ میں دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے چھت کو اوپر کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ جو کھڑا ہوا جیک دیکھ رہے ہیں اسے گھومانے پر چھت کو بھی اٹھایا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چوڑی ہے جسے گھومیا جا رہا ہے مسلسل اور آپ کی چھت اسی طرح اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ہر ایک جب کو ایسا ایسا کر کے گھومیا جاتا ہے اور مساوی طور پر برابط طور پر چھتوں کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ چھت گرنا سکے اور اس کے حوالے سے کر بات کی جائے پورے پاکستان کے حوالے سے جہاں سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ملک داہی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ان کا کنٹیک نمبر آپ کو ڈسپلی میں شو ہو رہا ہے تو انشاء اللہ آپ کو رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ کرائے پر چیک لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی چھت اٹھوانا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی کنٹیک کر سکتے ہیں جیک کی انفرمیشن تقریباً بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگی اس وجہ سے میں آج بھی ویڈیو بنا کر لیا ہوں تو یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کتنی آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے یہ جیک لگے ہوئے کچھ نہیں لگے ہوئے اور کچھ لگ چکے ہیں چھتوں کو اٹھانے کے طور پر کام آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیواروں میں جو دراریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جب چھت کو اٹھایا گیا ہے اور دیواریں آپس میں جو ہے آپس میں جو ان کا جوڑ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے امام تر جیک ہم نے نسخ کیے ہیں یہاں پر لگے ہیں اور چھت کو اوپر اٹھا دیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ جتنی بھی مالک کی ریکارمنٹس ہوتی ہے یعنی کہ مکان مالک کی ریکارمنٹس ہوتی ہے تو اتنی چھت کو اٹھا لیا جاتا ہے تو اگر آپ بھی اٹھانا چاہتے ہیں اپنی چھت کو تو جلدی سے جلدی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ کا بنگلہ ہے آپ کی دو منزل آمارت ہے یا ایک منزل آمارت ہے رسی سی چھت کو توڑنا نہیں چاہتے ویسے ہی آپ دیواروں میں جو ہے چنائی کر کے مزید اپنے گھر کو اوپر کرنا چاہتے ہیں انچا کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی کر سکتے ہیں آگے چل کر میں کچھ دکانیں بھی دکھاؤں گا جو کہ روڈ پر ہیں اور اوپر کرتے ہوئے آپ کو واضح طور پر وہاں نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سیڑھیوں کے نیچے بھی نفس کیے ہیں سیڑھیوں بھی ساتھ میں اوپر چلی جائیں گی اور اس کے ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہر ایک جگہ پر جیک جو ہیں نس کیے گئے ہیں یہ پورا ایک بہت بڑا بنگلہ ہے جس کا رقبہ کافی زیادہ ہے اور یہ سب کا سب جو ہے اٹھایا جا رہا ہے کافی نیچے تا پرانا تھا اب یہ چیک کر سکتے ہیں یہ مین بورڈ ہے اور یہاں پر یہ کچھ دکانیں ہیں اور ان کو اوپر اٹھایا جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھ کر سارے لگے ہوئے اور ایک ساتھ چونیاں دھمائی جا رہے ہیں تاکہ بلڈنگ میں کوئی بھی پرد نہ ہو ایک ساتھ جاتا ہے تاکہ کوئی بھی بڑھ جانی نہ ہو ایک سائٹ سے اوپر اور ایک سائٹ سے نیچے نہ ہو آپ جگہ کر سکتے ہیں پرابط نمیان کنھا رہے ہیں ہمارے بسکر یہ معام در وقت پر ہمارے ہیں اور رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کنٹیکٹ آس جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نمبر جیس کا بھی ہے اور وارد کا بھی ہے آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک جیک کر سکتے ہیں جیک کو یہاں پر بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو دو یہاں پر لگے ہوئے ہیں باقی کچھ اتار دئیے گئے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہو چکا ہے اس کمرے میں اور مزید آپ کو یہاں پر پروجیکٹ دکھا دیتے ہیں کچھ آگے چل کر بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھیں اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں اپنی چھت کو تو یہاں پر آپ کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے کیونکہ اب سریا بھی مہنگا ہو چکا ہے میٹیریلز بھی مہنگا ہو چکا ہے تو دوبارہ چھت کوئی بھی نہیں بنوانا چاہتا کم خرچے میں کم بجٹ میں اگر آپ گھر کو اوپر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ انچہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے جلدی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کرنے کا طریقہ کا جیسا کہ میں نے پہلے بتا دی ہے ڈسپلے پہ آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ان کا رابطہ نمبر جو ہے وہ دے دوں گا ہیڈ آفیس جو ہے ان کا راول پنڈی میں ہے پیچ سائٹ بگر دیکھیں یہاں پر بہت ساری دیواریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جن میں ترارے پڑ چکی ہیں یہ کس وجہ سے پڑی ہیں پہلے بھی میں نے بتایا ہے آپ کو چھت جب اوپر اٹھائی گئی ہے تو دیواریں جو ہے آپس میں ان کا ساتھ جو ہے چھوڑ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دیواریں درارے پڑ گئی ہیں اور اوپر والی دیواریں جو ہیں چھت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ فکس ہوئی تھی وہ چھت کے ساتھ ہی اوپر چلی گئی ہیں تو یہاں چیک کر سکتے ہیں یہ چیک آپ کو تقریباً نظر آ چکے ہوں گے نیچے گتہ اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ سلپ نہ ہو کیونکہ نیچے ماربل لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جیک جو ہیں یہاں پر اچھے طریقے سے لگا دیئے گئے ہیں اور چھت کو ابھی تھوڑی دیر میں ہم اسے اٹھا دیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیواروں میں جو درارے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ چھت کو تھوڑا سامنے اٹھایا ہے تو اس کے بعد ہی یہ درارے نظر آئی ہیں اور بعد میں جب زیادہ اٹھائیں گے تو یہاں پر بیچ میں گیپ آ جائے گا جہاں پر فلنگ کر دی جائے گی اور آپ کا مکان جو ہے وہ اوپر کر دیا جائے گا تو اتنی سے بات ہوتی ہے کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی رسکی کام نہیں ہے اکثر دوستوں کی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ مشکل کام ہے رسکی کام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو منزلہ امارت ہے اور بہت بڑا بنگلہ ہے اور اس کی تیسری منزل بھی آدھی تعمیر ہوئی ہے لیکن پھر بھی جیک کی دھرو جو ہے اسے اٹھایا گیا ہے تو اگر آپ بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں پورے پاکستان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک کر دیجئے یہاں پر آپ کو ہر طرح کی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہے گی ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئی نئی شیزوں کے حوالے سے نیکس ویڈیو کے لیے ہم اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ